اسلام علیکم دوستو دوستو کسی بلک میں خالتیں جنگ تھی جنگ جاری تھی اور فوج کی کمی واقعہ ہوگئی انہیں کہا چلو جی فوجی پرتی کرتے ہیں تو کوئی کیپٹن صاحب گئے گاؤں میں اپنی فوج کے برتی کا انہوں نے اعلان کر آیا کہ جی فوج کی برتی شروع ہو گیا تو آئیں تو سارا دن الانوگارہ کرایا کوئی بندہ کسی نے انٹرسٹ نہ شو کیا کوئی فوج میں برتی ہونے کے لیے نہ آیا تو شام کو نا وہ چند دو چار پانچ خسرے آگئے انہوں نے کہا جی ایسے تاڑی شاری مار کے کہ چلو جی ہم فوج میں برتی ہوتے ہیں ہم چلتے ہیں اور کیپٹن نے کہا آپ آئیے آئے دیکھو جیدہ ساڑی فوج تھے انہیں وقت آگیا ہے کہ سانت تو انہوں نے جا کے محاصلے لڑانا پہنے ہیں تو انہا چنگا سی صلا کر کے واپس آجئے انہیں پیغام پہ جا پائی جی صلا کرو دشمنلل تے واپس آجو شاید کوئی ایسے ہی حالات یا اس قسم میں ملدے جلدے حالات آہ انیسو کا ترچوی ہوئی ہو ورنہ ایک ڈیڑھ لکھ فوج اور اصلہ ہاتھ میں ہو اور آگے چاہے آپ کے دو تین لاکھ فوجی بھی ہوں تو اسی اکسانی سے تو بندہ تھے ہار پھینکے نہیں آتا کوئی بڑی وجہ ہی ہوتی ہے کہ بندہ تھے ہار پھینکے تو مفشہ بھی مانگ کے آجے تو اس لیکن اس کے بعد جو ہے نا اس کے بعد پاکستان کو جتنے بھی جو ہم نے جب سے خوش سنبھالا ہے تو جتنے جرنلز کے نام سنے آئے یا ان کی ایوب سے لے کر باجوا تک وہ انتہائی بہادر اماندار مہنتی وہ کیا کہتے ہیں عالمی موشت کے چیمپیان ہر ایک برانچ میں پرفیکٹ مینیجر ڈریکٹر خدایتکار سہر یعنی پرفیکٹ سونوں صلاح دے پمند بہترین مسلمان مجاہد اسلام ہر چیز ان کی صلاحیتیں فل کوئی اس میں کمی نہیں اور اسی کا پھر صلاح بھی ملتا ہے کہ کوئی رئی شاید صاحب دیکھے وہ کروڑ روپے کی نوکری لے کے سعودی عرب میں بیٹھے ہیں کوئی جو آنا اسٹریلیا کے پاس جزیرے کسی کو ملے اللہ تعالیٰ نماز دے نا پھر کسی کو پیزا جان اور کنسٹریکشن کمپنیاں دے دیا کسی کو کچھ دے دیا تو اتنے زبردست اتنے طاقتور جرنیلوں کے ہوتے ہوئے اب دوبارہ کوئی اس قسم کے حالات پیش کیے جا رہے ہیں یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب وہ آئی ایس آئی کا جو ڈریکٹر ہے نا وہ جو ڈی جی آئی ایس آئی جو لگانا ہے وہ تو جدو تونہ طوی تاگے فال نکلے گی تو تا کچھے گا چند گرین آئے گا سورج گرین اندوئے گا تو یہ ہوگا اس پہ آ گیا تو اس پہ ہمارے جو آج کے جو باجوا صاحب ہیں انہوں نے تو میرے خیال سے بڑا زبردست جو سننے میں آیا یا نیوز میں پیغام پیجے نے کہا اپنی بکواس اپنے کو رکھو ساندھو نہیں ہے کہ سناؤ اسی پروفیشنل ہوگا پروفیشنل ہیں ہوئے گا تو اے ہی ہوئے گا جو اسی کہتا ہے ہاں تو اسی اپنی فیس سیونگ لی تھوڑی بہت ہی کر لو کہ جی تیندن آ کر لینے تو اتنا جو انٹرویو لو آنگے یہ کر آنگے وہ کر آنگے وہ تیندن نام نام ہی جی رہے ہیں وہ جی نے شہزاد انجم انجم شہزاد انجم شہزاد یا جو بھی ہو کر کے تھے وہ اکھو ہی نہایت پہنچ چونکہ اتنا ہی آنا ہے تو نے کہا جی ایک ڈرامی بازی نہ کرو کیونکہ ایک اسی عردی قوم کا دراصل مسئلہ ہے اسی عورت دی حکمرانی جی لیے نا عورت انہوں اسی اگے نہیں آنگے دیکھو نا بے نظیر دے وقت وی جی عورت کی حکمرانی ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا تو خون بھی کیونکہ ہے فال جدو تونہ کیونکہ ایک عورت دیا تچے سارا کچھ پنکی پیر نہیں اپنی خاتونیں فست بشرا بی بی جیسے پنکی کہتے ہیں ان کے آدمی ہیں تو اب پیر اگر عورت ہو تو وہ ذرا خزم کرنا مشکل ہو جاتا ہے ورنہ تو ہمارے یہاں سبھی پیری فقیری تو سب حکمران جتنے بھی ہیں کوئی بھی لے لیں آپ نواز شریف لے لیں زرداری لے لیں یہ کوئی بھی سب نے اپنے ہمارے بابے رکھے رہے نے اپنے ہمارے بابے رکھے کول جا کے پنجے بے کے انہوں کو لو تھاپیوی لینی انہوں نے چاڑے پونجا بھی ہوتھے کرنا اور پورا شروعات لینا کالے بکرے دینے یہ کر یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے اور دیکھ ہماری آدھی کابنٹ جو آدھے جو ہمارے امنی ایم پی ایز بھی رہا ہوتے ہیں وہ گدی نشینوں کی ہوتے ہیں سارے فلان گدی نشین تو فلان کا تو فلان کا تو وہ ان کے آگے پھر کزن مامے چچے تائے تو یہ پیروں ہے وہی جو خسروانی باد کے یار جو اے وقت آنا تو جو ہون فوری دے فیصلے دے تیناتیاں بھی پیرنیاں نہیں کرنیاں تو فیر ادھا نے کہا جی پھر تو سی انڈیاں نہیں دیو حالانکہ ایسے پیرنی نے کروایا ہے انہیں جنرلیلہ کول انہیں کول نیازی صاحب نے جڑے کے اعتقال سمجھ رہے ہیں کہ وہ ملک دے وزیراعظم نے سمجھ دے ہیں خیمی نے شاید کاغذن کی طرح ہے لیکن وہ کس طرح بنے کس طرح وہ ان کے رات و رات وہ سیٹوں کے اور ووٹوں کے اور بندوں کی ادھر ادھر ہوئی وہ سب کو معلوم ہے سب کو اللہ میں کوئی بولے نہ بولے تو اب وہ فیصلے جو ہے نا ان کی حد تک تو ٹھیک تھے اپنی حد تک تھے رکھو تسی اپنا جو مرضی کرو لیکن ان تسی ہر معاملے جتے نانا فالا کران ترپو وہ کیونکہ اب اچھا کئی لوگ کہہ رہے تھی اچھا جی اب بڑا کلیش ہو گیا بڑا ہو گیا مارشلہ آ جانی ہے یہ ہو گیا وہ بڑا مجھے چلی ہو کلی مارشلہ آ جانی ہے خور کوئی مارشلہ رہن دی ہے یہ مارشلہ تھی ملک جو بہت پہلے لگی ہوئی یہ مارشلہ ہے کوئی منو محکمہ داست دیو کوئی ایک داست دیو چلو سپورٹز داست دیو فوٹبال کرکٹ ہاکی کوئی داست دیو پی آئی اے بجری دا توجہ تیجہ بیریٹ آنر لم ٹاؤن کے کوئی جتے فوجی نہ ہو نا ہر جگہ تھا ہر سربراہی فوجی ہے روٹائر کیونکہ باقی عوام تھے نکمی اوت کی کندرے گدے کوڑے انہیں جانیے صلاحیت ہی نہیں ہے اے ہی سارا کچھ اے نا نے سارے کورس کی تھی انہیں سارے جنرلہ نے تھے آہ برگیڈیرز گرانے کے پورے ہر قسم دا نالج تے او نالج پلا کی ہے ڈنڈا ویرے پی رے وگڑے ہیں تگڑے ہیں دا تے ڈنڈا فورس ہے آہ بے تے وہ ہر جگہ موجود ہے ہر جگہ تے وہ کہنا کہ وہ ڈنڈے آلے آئے ان کے یہ کرنا کہ تے بیوکوفی نے گلہ نے تے اس بیوکوفی نے گلہ نو تے اگر حقیقت ہی آہ بے اے خو کچھ یہ تے چلنا تے اکسپٹ کرو یار ٹھیک ہے انہیں اے ہی مولکے اے خو انہیں چلانا ہے انہیں لوگاں تے ہی حکمرانی ہو نہیں ہے انہیں سارا کچھ ہونا ہے تے اپنا خون کیوں سار دیو تھوڑا جا عوام نو ریلیف دیو ایک دو جنیاں اپنیاں لڑائیاں ختم کرو کیونکہ واریاں لگنی ہیں ان لگنیاں نے تو آڈیاں ہی واریاں لگنیاں انہیں رہے تھوڑے بندر جے پھلکاڑیاں مار دنے آج جے سٹینی تے کال اور سٹینی تے پرسوں اور سٹینی تے انہیں انجی آندے جن دے رہنا ہے تے اے جنے وڈے دو چار پانجنے سرجور کے بھائیو کہ رہا لگے کھالو یار تو عوام نو بھی کچھ دے دیو تھوڑا جا قریبان نو بھی دو وقت دی روٹی دے دیو تھوڑا جا انہوں نو رکی کہنے قانون تک رسائی دے دیو انہوں نے اپنے معاملہ تو آڈیاں لگنی آپ پوچھتنا کوئی لڑائی چگڑا جیتا تا لیند ہے نو بھی تے زیادہ جلدی فیصلہ ہو جے ایک بوز زیادہ ہے دو وقت دی روٹی کو بوز زیادہ ہے جب بچے داست تک پڑھ جارے گا تا کوئی بوز زیادہ ہے کیا تو اسی آپ پچھے بے کے اے بھی نہیں کر سکتے تو جے اے بھی کچھ نہیں کر سکتے تو پھر لانا دے تو آڈے زندگی ہیں تی اور تو آڈے لیڈران ہونتے اور اتنے جرہ کر کے تو جنہیں تھوڑی جیوی انسانی ہوتے تو پھر میں کوئی کہاں گا مل کے بیٹھو جنہ مرضی کھاؤ لٹو صرف اس عوام نو دو وقت دی روٹی پین دا صاف پانی مارا جا علاج پیراسٹا مول بہتا بھی نہیں پیراسٹا مول انٹی بائیوٹی کا چھوٹا موٹاٹی کا شکا تے انہا کہ تسی دے دیو تے عوام خوش ہے وہاں بلے بلے بھی ہے وہاں تاڑے نارے مارے گی تے باقی تسی جانو تے تاڑے اے جرے نے جرنیل سرکار جانے تے سانو کی لیانا دینا ہے ہاں سیدھے ویسے ہی جرے اوورسیز پاکستانیاں ہاں ساڑے ووٹا دی بڑی کے او کہا یہ ووڈ پا ووڈ پا ساڑے کوئی لوڈ نہیں ووڈ پا آن دی ہاں سی خوش ہے پر یہ تھے ٹھیک ہے ساڑے جلے ہوتے پچھے نہیں ہوندانا تھوڑا دکھ ہوند ہے تے باقی تسانو کی جو مرضی کرو اللہ حافظ